آبیش علیہ آپ کہیں میں کوئی اس کے اوپر ایک کمنٹس کرنا چاہتا ہوں میں جمشہ دست بھئی میں بول رہا ہوں اس کے بعد آپ بولیں نا میں جمشہ دستیز آپ کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے علاقے کی نمائنگی یہاں پہ کیونکہ سپیکر نورمل سپیچ نہیں کر سکتا ہے تو کیونکہ ہمارا علاقہ ڈی ای خان کی انہوں نے بات کی تو من پر شکریہ جائے گا اور فاروق سطار صاحب کا بھی کل انہوں نے بھی ذکر کیا تھا جی آبیش علی صاحب جی بہت شکریہ جناب سپیکر آج اس ملک کے وزیر آزم جب آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر تکلیر فرمارے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کسی برطانیہ میں کسی لندن میں کھڑے ہو کر شہر میں وہ خطاب فرمارے تھے جناب وزیر آزم آپ جتنی بھی جو عبامی مسائل ہیں اس وقت پاکستان میں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ جتنے مرضی سوشیں چھوڑتے رہیں ہم عبام کے حقوق کے لیے اس عبام میں عبان میں اور انشاءاللہ دلہ پاکستان کے طول عرض میں پاکستان کے حقوق کی سربرندی کے لیے آپ کا سینہ چاک کرتے رہیں گے آپ کو جگہتے رہیں گے آپ ہمیں بتا رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جب کراچی کی سڑکوں کو لال کیا گیا خون کے ساتھ چار ہزار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہایا گیا کراچی کی سڑکوں پر اس وقت اس وقت حکومت کا تھی اس وقت بے این پی پکا رہی تھی کہ کراچی جل رہا ہے کراچی کو سوچ کے حوالے کیا جائے اس وقت وزیراعظم صاحب آپ کی در تھے آپ خرگوش کی نیند سو رہے تھے کیا اس وقت آپ کی حکومت کیا کر رہی تھی آپ بارہ مئی کا واقعہ بھول گئے جب عوام کو سڑکوں پر قتل کیا گیا عدالتوں کا گراہو کیا گیا اس وقت کسی کو کچھ یاد نہیں آیا اس وقت کسی کو بات یاد نہیں آئی کہ سندھ کیا کر رہا ہے سندھ کی عوام جل رہی ہے آپ سکھر کے ائرپورٹ سے خدا کی قسم اتر کر جائیں شکارپور تک وزیراعظم صاحب آپ تو ہیلی کوپروں میں جاتے ہیں آئے میرے غریب اہمین نے کے ساتھ آپ گاڑی میں جائیں خدا کی قسم آپ کی کمر ہل جائے گی کہ جس طرح اس غریب سندھ عوام کا حال آپ نے کیا ہے شکارپور تک سکھر کی ائرپورٹ سے آپ سفر تو کر کے دیکھیں کہ عوام کس طرح جی رہی ہے سندھ میں ان کو پینے کا پانی نہیں دیا جاتا وہاں پہ کرپچن کے بزار گرم کیا جاتے ہیں آج جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کی بات کو بڑی تکلیب ہوئی آپ کو تکلیب نہ ہوتی آپ نے اگر چار ہزار چار ہزار لوگوں کے قاتلوں کو سریعام پانسی دی ہوتی سریعام ان کا قانون کے کٹیرے میں ختم کھڑا کیا ہوتا تو رحمان ملک صاحب کبھی رینجرز کی بات نہ کرتے کبھی آئے تنجا کے کراچی کی سڑکوں پہ نہ بیٹھتے جنابے والا وہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ کون سی دودھ کی نہریں بہ گئی ہیں آج تکلیب ہو رہی ہے جنابے وزید اعظم یہاں پر آپ بہاولپور صوبہ کی بات بھی کرتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی کیونکہ بہاولپور صوبہ بھی آپ کی انہی آوازوں کا منتظر ہے ہم کہتے ہیں کہ آئے بیٹھ کر بات کریں پاکستان جل رہا ہے آپ ان سرائکی والوں کو بجلی دیتے تھے میں آپ کا مشکور ہوتا آپ ان کو گیس دیتے تھے جنابے وزید اعظم میں آپ کا مشکور ہوتا آپ جہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھیں میں سرائکی بیلٹ کا وزید اعظم ہوں تو وہ سرائکی بیلٹ عوام آپ سے چیزوں پکار کر رہی ہے کہ ہمیں گیس دے دو ہمارے دو وقتی روٹی کھانے کے لیے ہمارے بچوں کو چولے جلانے کے لیے ہمیں خدا را گیس دے دو ہمیں ہمیں معصیلوں میں اعظانے دینے کے لیے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ہمارے گچوں کے گھروں میں اللہ اکبر کا آواز آنے کے لیے ہمیں پیچھلی دو دے دو آپ نے کیا کیا وزید اعظم صاحب آپ خدا را سو سو گاڑیوں کا فلیٹ سے بچتے ہوئے آپ میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ میڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے میں للکارتا ہوں سکھر سے شکار پور تک خدا شکر سے شکار پور تک سکھر سے شکار پور تک سبر کر لیں جناب سپیکر وزید اعظم اگر ایک سڑک بھی بنی ہو وہاں پر اگر شکار پور میں ایک سڑک بھی بنی ہو تو وزید اعظم صاحب جو سزا آپ تجوید کرے گے on the floor of the house میں وہ بگتنے کے لئے تیار ہوں میں شکار پور کی عوام کی آواز کھڑی کرتا ہوں میں سکھر میں رہنے والوں کی آواز کھڑی کرتا ہوں میں آج پورے پاکستان کی آواز کھڑی کرتا ہوں کہ آج فیصلہ بات جل رہا ہے آپ کو چودہ بلینڈ ڈالر کے کما کے دیتا ہے فیصلہ بات انڈسٹری گجرہ مالا کی انڈسٹری کیا آپ کے عرقین سمنیمات تعلق نہیں رکھتے ملتان کی انڈسٹری جل رہی ہے آج جناب وزیر اعظم آپ اسلام آباد کی سردوں سے باہر جا کر دیکھیں کہ عوام پتھر اٹھائی رکھی ہے دنڈے اٹھائے رکھی ہے حیدر عباس رجی صاحب بڑی ہیں اگر آپ مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ آج اب آپ عوام کے درد کی بات کرتے اگر آج عوام کو بجلی دلانے کی بات کرتی ہے ایم کیو ایم خدا کے لئے اگر آپ عوام کی بات نہیں کر سکتے اگر آپ عوام کی امداد نہیں کر سکتے آپ تو خود حکومت کا حصہ ہیں آپ تو شروع سے اقتدار میں رہے ہیں مشرف طور میں آپ کی یہ یہ کدھر تھی ذہانت کہ اٹانمی دینی چاہیے پروینشیل اٹانمی ہونی چاہیے لوگوں کو خوشحالی مننی چاہیے ہاں آپ کو تو خوشحالی مل گئی ہم آج پوچھتے ہیں آپ سے آپ کی سندھ میں حکومت ہے گونر آپ کے سندھ میں بیٹھے ہوئے نو سال سے یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کیا چار ہزار لوگوں کا خون آپ اپنے سر میں لیتے ہیں کراچی پوکا رہا ہے آپ کو آپ اس وقت کے صدر پروین مشرف کے ساتھ تھے جس نے آپ پیکندے پر بندوق رکھ کے بارہ مئی میں کراچی کے لوگوں کو خون میں نلا دیا اس نے کہا کہ آپ دیکھیں میری کراچی میں طاقت کا اندازہ اور کدھر کہتے ہیں آپ لوگ اس وقت آپ کو کراچی چلتا ہے لیات نہیں آیا آج آپ کھڑے ہو کر یہاں پر پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم صوبوں کے حق میں ہیں بھائی صوبے بنائیں پہلے پاکستان کے لوگوں کو خوش آزی دیں ان کو پچھلی دیں ان کو کیس دیں پہلے آج آپ کے وزیر پٹرولیم جناب وزیر آزم جناب وزیر آزم میں آپ سے مخاطم ہوں آپ کے وزیر پٹرولیم ڈاکٹر آسن نے کل کہا کہ پنجاب تو صرف پانچ سیسر گیز پیدا کرتا ہے باقی پنتالیس سیسر ہم کرتے ہیں بھائی آپ پاکستان کے وزیر پٹرولیم ہیں کسی ایک صوبے کے نہیں ہیں آج پنجاب کے انڈسلس پنجاب کے لاکھوں مزدور سڑکوں پر ہیں کوئی آج بات کر رہا ہے کہ تربیلہ ڈیم ہمارا ہے کوئی کہہ رہا ہے منگلہ ڈیم ہمارا ہے یہ تو مسائل کو تقسیم نہیں قابض کرنے جا رہے ہیں خانہ جنگی کی طرح آپ ذکر رہے ہیں جناب وزیر آزم آج خدا کی قسم اللہ کے پاک ناموں کے نیچے کھڑے ہوکے مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ جیسے پاکستان کے وزیر آزم پاکستان کو یناٹری رکھنے کی بات کرنی چاہیے تھی لیکن جو تفریق آج آپ نے پیدا کرنے کی کوششی کی ہے مجھے اس پر شرم آ رہی ہے کیونکہ پاکستان جلنا آئے آپ پروٹیکول چھوڑ کر لوگوں کے پاس جائیں خدا کی قسم لوگ دنڈوں کے ساتھ آپ کا استقبال کریں گے پتہ نہیں اب تو ڈیٹ ہو چکے ہم لوگ کوئی نہیں سنتا عوام جو مرضی کہتی رہے اگر عوام کو کوئی خوشحالی دیں گے جناب سپیکر اگر عوام کو بجلی دی جائے گی اگر میری بجتی ہوئی چمنی ہے جو ٹیکس آئیل انڈسٹی کی دعا دے کے پاکستان کے کروڑوں گھروں کا چولہ جلاتی ہیں اگر جناب وزیراعظم اس کی پالیسی دیتے پاکستان کو خوشحال بناتے خدا کی قسم ایک نیز دس ہزار صوبے بنائیں جائیں پاکستان مسلیق نون ہمیشہ عوام کے لوگوں عوامی لوگوں کے ساتھ ہے جو عوام کی عوام ہے ہم اس کو لب بیک کہیں گے ہم مفادات کی سیاست نہیں کرتے ہم ایوانوں میں بیٹھنے والوں کی سیاست نہیں کرتے ہم اقدار کی سیاست کرتے ہیں اقدار کی سیاست یہی ہے کہ خدا رہا پاکستان کے لوگوں کو بجلی دی جائے پاکستان کی سنتیں جو آج بند ہیں جو آج آج تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہیں مجھے تو جو مہتاب عباسی صاحب نے کہا وہ صحیح کہا جب آپ کی ٹیکس آئیل انڈسٹری بند ہو جائے گی جب آپ کی ملنے بند ہو جائیں گی جب مزدور بے روزدار ہو جائیں گے مزدور اقباد دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے نہیں ہوگی تو جناب سپیکر پھر کھانا جنگی ہوگی پھر کھانا جنگی ہوگی عوام کی طرف سے میں وزیر عظم صاحب آپ کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں یہ ذرا محبتیں جب شمار کرنا تو سادشے بھی شمار کرنا جو میرے حصے میں آتی ہیں وہ عذیتیں بھی شمار کرنا تم اپنی کچکلائیوں کے حصے ضرور لکھنا وضاحتوں تھے جو میری آنکھوں میں جل بوجی ہے وہ خواہش بھی شمار کرنا جناب سپیکر میں آخر میں پاکستان کی عوام کی طرف سے آج سوال کرنا چاہتا ہوں اس پارلیمنٹ سے کہ دو ہزار آٹھ کے الیکشن جب انہیں آپ کو مشرف کی عامریت کے خلاف مشرف کی ڈیٹیٹریشف کے خلاف ووٹ دے کر دیجے تھے وہ اس لیے نید یہ تھے کہ آپ ان کے کارخنے بند کر دیں آپ ان کی نیدیں ارام کر دیں آپ بجلی بھی کھولیں آپ گیس بھی کھولیں تو یہ جناب سپیکر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے گیس دی جائے پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو بجلی دی جائے ان کو امن امان دیا جائے پھر آئے بیٹھ کر ایک ایک ہم نیشنل کنسنسز کے ساتھ جیسے ڈیموں پر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ٹیم ہماری لاشوں سے گزر کے بنیں گے بھائی میرے یہ لاشے گھنانے کا وقت نہیں ہے یہ بڑی سمجھ چوٹ پوچھ کا وقت ہے ملک کے لوگوں کو ساتھ لے جانے کا وقت ہے ایک آپ آپ یہ نیشنل سٹینڈنگ کمیٹی بنائیں اس کا سپرد یہ معاملہ کریں تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کر آئیں بیٹھ کر صوبہ ایک نہیں دس نہیں بیس صوبے بنائیں جائیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم